ہلو فرین ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے جیسے ریگر میں جو ہم لوگ سیلنگ سے یوز کرتے ہیں اس کے اندر دیکھے ہوں گے کہ ہوک بھی ہوتا ہے جیسے ہم لوگ چین سیلنگ یوز کرتے ہیں اس طریقے سے وائر روپ سیلنگ میں بھی ہوک آتا ہے جیسے اور بھی بہت زیادہ کرن کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ہیڈرا کے اندر کرن کے اندر سارے کرن کے اندر ہوک کا یوز کیا ہی جاتا ہے اس کے بینا کرن ادھورہ ہے تو ہم لوگ ہوک یوز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوک کا ایمپیٹی ٹیسٹ کس طریقے سے ہم کرتے ہیں جیسے اگر ہم ایمپیٹی ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی کافی زیادہ سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اگر آپ اس کے اندر ہوک لیچ ہوک لیچ جیسے ہم لوگ اس کو سیفٹی لیچ بھی بولتے ہیں اگر وہ ڈائمیج ہے تو آپ کو یوز نہیں کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کا سیکنڈ جو سیفٹی ہے اگر آپ کا جو ہوک ہے اس طریقے سے ہوک ہوتا ہے سب سے پہلے آپ ٹیپ دیکھ لیں کی اس کو ون لیکھ ٹو لیکھ فور لیکھ یا فائب لیکھ ایک ماسٹر لنگ کے اندر ڈال کر یوز کیا جاتا ہے اس طریقے سے دوسرا ٹیپ میں بھی آتا ہے جیسے چین سیلنگ ہے چین سیلنگ آپ نے ابھی جیسا دیکھا اس کے بعد جو دوسرا ٹیپ جو آتا ہے wire rope ceiling کے اندر بھی ہوگ آتا ہے لیکن یہ دونوں کو اگر ہم لوگ کو one leg یا two leg یا four leg بنانا ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک master link کا استعمال کرتے ہیں ایک master link کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے تو یہ آپ ڈال نہیں سکتے کہ یہ manufacture کے طرف سے کیا جاتا ہے لیکن ہم اتنا جان سکتے ہیں کہ یہ master link کے اندر ہی one leg two leg پور لیک کو بنایا جاتا ہے تو کچھ اس طریقے سے پرکار ہوتے ہیں اس طریقے سے ٹائپ ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس میں سیفٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے جیسے فور اگزامپل اگر ہم کوئی ہوق کو غلط طریقے سے یوز کریں گے تو وہ ڈائمیج ہو سکتا ہے وہ ایفیکٹ آ سکتا ہے تو اس طریقے سے ہم کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ یہ سکرین پر پچر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو اس طریقے سے بالکل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا اس طریقے سے اس کو ہوریزنٹل لگا دیا کسی پائپ کے اندر یا کچھ اس طریقے سے ٹائپ جو ہم غلط چیز اپنے لائف میں کرتے ہوئے آتے ہیں وہ انسیڈنٹ ہونے کا بھی بہت زیادہ چانس ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ ہوق کو غلط طریقے سے یوز نہ کریں تو ہم لوگ کس طریقے سے یوز کریں گے جیسا آپ دوسرا سکرین پر دیکھ رہے اس کے بعد ہم لوگوں کیا کیا اس کے اندر چیک کرنا چاہیے جیسے اس کے اندر ہوق لیچ چیک کرنا چاہیے پروپر کام کر رہے کی نہیں اس کا سپرنگ اس کو چیک کرنا چاہیے اس کے اوپر جو بولٹ ہے وہ برابر کنیکٹ ہے کی نہیں نٹ اس کا جو ہے وہ لوس تو نہیں ہے یا جو اس کے اندر جو بولٹ لگا ہوا وہ کہیں سے کٹا تو نہیں ہے تو کچھ اس طریقے سے ہم کو چیک کرنا چاہیے اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو چیک کرنا ہے اس کا جو گیک اگر ہم کو 10% یا 50% اس کا گیپ ہم کو لگ رہا ہے کھیچا ہوا یا الگ لگ رہا ہے تو ہم کو اس کو ریجیکٹ باکس میں ضرور ڈال دینا چاہیے کیونکہ اس میں کافی حاصل ہونے کا چانس ہے تو اس کے لئے ہم لوگوں کو اویر رہنا چاہیے کبھی بھی کوئی بھی سیلنگز ہم لوگ یوز کرتے ہیں لیفٹنگ ٹول ٹیکلز جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے سٹینڈرٹ کی اکورڈنگ ہم کو یوز کرنا چاہیے نہ کہ ہم کو باہر جانا چاہیے کبھی بھی ہم لوگ کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں جیسے فور ایگزام پر ہم لوگ ایک فون یوز کرتے ہیں اس میں انسٹریکشن دیا رہتا ہے جیسے بوک دیا رہتا ہے آپ کو اس میں بتا جاتا ہے کہ اس فون کو اس طریقے سے یوز کریں گے اس فون کو اس طریقے سے یہ فنشن کے لئے اس طریقے سے تو کچھ اس طریقے سے اس میں رہتا ہے اگر آپ کچھ غلط کیے تو آپ کے ساتھ خون میں بہت زیادہ کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے کبھی بھی آپ دھیان رکھیں تو جو بھی آپ سیلنگ سے یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ جانے آپ کے پاس گوگل ہے گوگل میں سرچ کریں کہ کون سا سیلنگ کیسے یوز کرنا ہے کون سا ٹول آپ کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے کیا کیا ایفیکٹیو ہے تو آپ اس طریقے سے آپ جان سکتے ہیں لیکن آپ کو کبھی بھی کوئی بھی ہوق کے اندر سلنگ ملٹیپل سلنگ اگر آپ ڈال رہے ہو تو کبھی بھی آپ کو شائکل ڈال کر ڈالنا چاہیے جیسے اگر ہم لوگوں کو کوئی جسے ویب سلنگ ہے آپ کے پاس کوئی ماسٹر لنک ہے ہی نہیں تو ہم لوگوں کبھی بھی بہت شائکل کے اندر سلنگ ملٹیپل سلنگ ڈال کر اس کو ہوق کے اندر ڈال دینا چاہیے تو کچھ اس طریقے سے ہم لوگوں کو ایرنجمنٹ کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو سمارٹ کام کرنے کا سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کے سٹینڈرٹ کو فولو کرنے کا سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن سٹینڈرٹ کیا ہے کافی لوگ کمنٹ کریں گے کہ سر مجھے سٹینڈرٹ کے بارے میں بھی ایک ویڈو بنائیں سٹینڈرٹ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سن رہے وہی سٹینڈرٹ ہے جیسے ہم لوگ کوئی بوش شائکل کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے یہ کتنے انگل میں پرفومنس کرتا ہے کچھ اس طریقے سے اس کا کیا پرفومنس ہے اس طریقے سے یہ ہی سٹینڈرٹ ہوتا ہے جیسے یہ ہوک کو ہم لوگ کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے تو کچھ اس طریقے سے سارا کچھ سٹینڈرٹ ہوتا ہے کوئی الگ سے سٹینڈرٹ نہیں ہوتا ہے تو آئیہوک کی یہ ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سمجھا اگر سمجھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبکرائب کریں گے چینل کو تاکہ آپ لوگوں کے لئے اور بھی زیادہ ویڈیو لا سکوم ہے آپ لوگوں کے لئے اور جو آپ نے جیسا جانا کی ہمارا ایک نیا چینل بھی ہے جیسا ایبروڈ ٹیکنیکل ٹیکنیکل ایبروڈ اس میں آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبکرائب ضرور کریں اس کے اندر جو لفٹنگ کے شورٹ ویڈیو آتے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹوپک پر